ممتاز مفتی کی معروف کتاب ہند یاترا دریا گنج اگلی صبح اقبال ہوتل سے ناشتہ کر کے ہومیوپیتھی کی کتابیں خریدنے کے لیے ہم دریا گنج کی طرف چل پڑے ہومیوپیتھی کی کتابوں کے سلسلے میں ہمیں صرف دو ناموں کا علم تھا چونے منڈی میں جین پبلیشرز اور دریا گنج میں بھنداری دریا گنج کا بازار شروع ہوا تو ہم رکشے سے اتر گئے وہ ایک فراخ بازار تھا جس میں بینک تھے ہوتل تھے دفتر تھے ریسٹوران تھے جنرل مرچنٹس تھے موٹر پارٹس تھے وہاں سبھی کچھ تھا بازار میں خاصی رونک تھی لوگ اپنے اپنے کام سے آ جا رہے تھے ٹہل لگانے والے یکسر مفقود تھے احساس فراغت مادوم تھا چہرے ہی چہرے میرے اردگرد چہرے ہی چہرے تھے دفتر میں نے محسوس کیا کہ یہ چہرے وہ چہرے تو نہیں یہ تو نئے چہرے ہیں بلکل نئے اس خیال پر میں چہروں کو دیکھنے لگا چہرے ہی چہرے چہرے ہی چہرے دریا گنج میں چہروں کی لہریں چل رہی تھی نوجوان اور جوان چہروں کی بھرمار تھی بوڑا چہرہ کوئی نہ تھا کبھی کبار نظر آتا تھا یہ ہند میں بوڑوں کو کیا ہوا کیا یہ کوئی راج کی مکر دھوج دھٹی کا اثر ہے یا پنڈت تھاکر داس کے عمرت دھارہ کا حیرت کی بات ہے کہ ادھیر عمر کے لوگ بھی جوانی کے بحروپ اٹھائے پھرتے تھے لیکن وہ چہرے ہندو چہرے نہ تھے کیا یہ چہرے سیکیولر ہو گئے ہیں ہندو چہرے میں ایک انفرادیت ہوتی ہے ایک عزاز ہوتا ہے قیام ہوتا ہے سکون ہوتا ہے تحمل ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے بہرحال ہندو چہرہ بڑا منفرد ہوتا ہے اور جوں جوں عمر بڑتی ہے وہ جوبن پر آتا ہے لیکن اس حجوم میں ہندو چہرہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا یا اللہ یہ کیا ہوا وہ چہرے کہاں ہیں جن سے میں واقف تھا یہ چہرے وہ چہرے تو نہیں ہیں مجھے یاد ہے جب میں قصور میں سکول ماسٹر تھا تو ہمارے ایک سیکنڈ ماسٹر ہوتے تھے ان کا نام سکھ راج تھا ان کا چہرہ مثالی ہندو چہرہ تھا ان کے چہرے پر کوئی تلخی کوئی غصہ نہ تھا کبھی ناغواری نجھل کی تھی انہوں نے کبھی کسی بچے کی سردنش نہیں کی تھی کسی کو سزا نہ دی تھی بس وہ سنجیدہ ہو کر کھڑے ہو جاتے جماعت کے لڑکے انہیں دیکھ کر خود بخود شور مچانا بند کر دیتے سکول کے میدان میں جھگڑا ہو جاتا تو وہ باہر نکل کر چپ چاپ کھڑے ہو جاتے جھگڑنے والے انہیں دیکھ کر خود بخود چپ ہو جاتے واقعی میں لالا سکھ راج سکھ راج تھے ان کے چہرے پر سکھ راج کرتا تھا صرف چہرے پر ہی نہیں ان کے من پر بھی سکھ کا راج تھا سکھ راج کی دو مصروفیتیں تھیں ایک تو وہ بڑے عابد تھے دوسرے دان پن میں ان کا دھرم تھا حالانکہ ان کی تنخواہ کچھ زیادہ نہ تھی پھر بھی وہ ہر مہینے گاڑے کی تیس کمیزیں سلواتے روز صبح صویرے سیر پر جاتے تو ایک کمیز بغل میں دبا لیتے سیر کے دوران جو شخص انہیں مستحق نظر آتا چپکے سے کمیز اس کے ہاتھ میں تھما کر یہ جا وہ جا جب تک وہ کمیز کا دان نہ دے لیتے ناشتہ نہ کرتے تھے بجھے ہوئے دیئے دریا گنج میں بہتے ہوئے چہروں پر ذرا چمک نہ تھی جیسے سارے بجھے ہوئے دیئے ہوں ان پر رونک نہ تھی خوشی نہ تھی فراغت نہ تھی نہ بے باقی نہ گنڈا گردی نہ ہی وہ چہرے انقلابی تھے ان کے چہروں پر جلی حروف میں میڈیوکر لکھا ہوا تھا وہ چہرے مصروف چہرے تھے روٹین میں فسے ہوئے جیسے کولو میں جتے ہوئے بیلوں کا چہرہ ہوتا ہے کولو کے بیل کی آنکھوں پر کھوپے چڑھا دیے جاتے ہیں تاکہ اس کی توجہ منتشر نہ ہو چارہ دیکھ کر راہ ناپنے سے رک نہ جائے ان چہروں پر کھوپے نہیں چڑھے تھے کھوپے چڑھانے کی ضرورت ہی نہ تھی توجہ منتشر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا پاکستانی چہروں سے وہ چہرے کتنے مختلف تھے یہاں مصروف لوگ بھی یوں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں جیسے احساس فراغت سے بھرے ہوئے ہوں سیدھی راہ چلتے ہوئے بھی گردو پیش کا یوں جائزہ لیتے رہتے ہیں جیسے صرف جائزہ لینے کے لیے گھم پھر رہے ہوں کام سے جاتے ہوئے بھی یوں ٹھمکتے جاتے ہیں جیسے ٹہل لگا رہے ہوں نوجوان اپنے چہرے چال ڈھال رنگ روپ کے شعور سے یوں بھیگے ہوئے ہوتے ہیں جیسے صبح کے وقت گھاس اوس سے بھری ہوتی ہے یہاں کا ہر چہرہ خود کو پریزنٹ کرتا ہے یوں جیسے چاندی کی تھالی میں ورک لگی گلوریاں پیش کی جاتی ہیں دریا گنج کے چہرے خود شعوری سے خالی تھے وہ بس تھے خود کو پیش نہیں کر رہے تھے لیکن وہ چہرے گلم تھے ان پر مسررت کی جھلک نہ تھی نہ اتمنان تھا نہ بے اتمنانی نہ سرکشی تھی نہ انقلابی جذبہ نہ غنڈاپن اور مومر چہرے تو نظر ہی نہیں آتے تھے وہ معزز متوازن متحمل ہندو چہرہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا سردار جی سکھ 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 ساری دلی سکھوں سے بھری ہوئی تھی جب ہم واگا بارڈر پر پہنچے تھے تو سرحت پر سکھ کلیوں کی کتاریں لگی ہوئی تھی جب ہم امرت سر پہنچے تھے تو سکھ بائی سیکل رکشہ چلا رہے تھے بوجھ اٹھا رہے تھے ٹانگا چلا رہے تھے وہاں سکھ کو دیکھ کر میں نے آہ بھری بیچارہ سکھ لیکن ہم دلی پہنچے تو منظر بلکل بدل گیا ارے سکھ سردار جی مہراج دلی میں سکھ کا چہرہ یوں تھا جیسے سہرہ میں نخلستان آ گیا ہو جزیرے ہی جزیرے جزیرے ہی جزیرے سکھ کی پگڑی جو کسی زمانے میں سر کا بوجھ نظر آتی تھی سر پر یوں لپٹی ہوتی تھی جیسے باندھی ہوئی نہ ہو بلکہ خالی ولی ہوئی ہو سکھ کی وہ پگڑی جو دہکانیت کا نشان سمجھی جاتی تھی اس پگڑی نے دریا گنج میں رنگ جمع رکھا تھا وہ پگڑی لپٹی ہوئی نہیں تھی بلکہ بندھی ہوئی تھی بندھی ہوئی بھی نہیں بلکہ سجی ہوئی تھی اس کی بندش میں ایک سمارٹنس تھی اس کی شیپ کیوٹ تھی اس کی بناوٹ میں ایک سجاوٹ تھی سکھ کی پگڑی سکھ کی پگڑی سارے دریا گنج میں سکھ کی پگڑی یہاں وہاں ادھر ادھر جگہ جگہ سے جھاک رہی تھی صرف پگڑی ہی نہیں سکھ کے چہرے پر بھی گویا استری پھیری ہوئی تھی ساری ڈلی میں موسٹ ویلڈریسٹ سکھ تھا سکھ کا چہرہ جازب توجہ تھا متمول سکھ میں ایک وقار تھا مہنتی سکھ میں لگن تھی یا اللہ یہ کونسی قوم ہے جس نے ڈلی پر یورش کر رکھی ہے یہ وہ سکھ تو نہیں جس سے میں واقف تھا اس سکھ میں صحت تھی جذبہ تھا مہنت تھی خوشباشی تھی خلوص تھا اس سکھ میں بانکپن ہے خود اعتمادی ہے وہ سکھ سادہ لوہ تھا یہ سکھ چمکدار ہے وہ سکھ بدرنگا تھا یہ سکھ رنگ رنگیلا ہے چمکیلا ہے اس میں مزح کی حص ہے مجھے یاد ہے جب تقسیم کے بعد پہلی مرتبہ سکھوں کا جتھا یاترہ کے لئے حسن عبدال آیا اور پنڈی رکا تو نوجوان اور بچے سکھ کو دیکھنے کے لئے گھروں سے باہر نکل آئے انہوں نے سکھ کے گرد گھیرہ ڈال لیا سکھ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا میرے بھائیوں گھیرہ نہ ڈالو دیکھتے جاؤ اور چلتے جاؤ پیچھے بھی بہت بھائی دیکھنے کے لئے کھڑے ہیں ان کا حق نہ مارو سکھ کی یہ بات سن کر میرے دل میں اس کے لئے احترام پیدا ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ سکھ ایک عظیم قوم ہے میرا جی چاہتا ہے کہ دریا گنج میں کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ چوڑ کر ماتھے پر رکھ لوں اور چلا چلا کر کہوں سردار جی مہاراج آپ ایک عظیم قوم ہیں لطیفے ہی لطیفے پتہ نہیں سکھوں کا مزاق اڑانے کی تحریک کس نے چلائی کیسے چلی ایک بات باہر صورت یقینی ہے کہ یہ تحریک ایک منظم تحریک تھی اگرچہ اس تحریک کو مزاہ کا رنگ دے دیا گیا تھا مگر اس میں مزاہ کا انصر کم کم تھا تمسخر کا انصر زیادہ تھا تقسیم سے پہلے سکھوں کا مزاق اڑانے کیلئے بارہ بجے سے متعلق لطیفے چلائے گئے مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ دوپہر کے بارہ بجے سکھوں کا ذہن الٹ پلٹ جاتا ہے اور وہ عقل سے خالی ہو جاتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ بات سکھوں کے کیس کی بنیاد پر قائم کی گئی تھی یہ بات وضع کرنے والوں نے کبھی یہ نہ سوچا تھا کہ عورت کے سر پر بھی لمبے لمبے بال ہوتے ہیں سکھوں نے یہ تحقیر بھرا لطیفہ بڑی خندہ پیشانی سے برداشت کیا مجھے یاد ہے تقسیم سے پہلے دوپہر کے وقت میں ایک دوست کے ساتھ مال روڈ پر کسی کام سے جا رہا تھا ایک سائیکل سوار سکھ سڑک پر آ رہا تھا کسی رکاوٹ کے بغیر بظاہر کسی وجہ کے بغیر سائیکل سوار سکھ سڑک پر گر پڑا میرے ساتھی نے اپنی گھڑی دیکھی اور ہس کر کہنے لگا سردار جی ابھی تو بارہ بجنے میں سات منٹ باقی ہیں سکھ کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا بولا مہاراج اپنی گھڑی ٹھیک کر لیں پھر تقسیم کے بعد سکھوں کے متعلق لطیفوں کا ایک توفان امڑ آیا مجھے علم نہیں کہ یہ توفان کس طرح امڑا باہر صورت ایک بات ظاہر تھی کہ یہ توفان از خود نہیں امڑا تھا یہ لطیفے معمولی قسم کی لطیفے نہیں تھے کئی ایک تو بڑے دور رس ذہنوں کی پیداوار نظر آتے تھے کئی ایک مزہ کی امدہ مثال تھے ایسے معلوم پڑتا تھا کہ ان لطیفوں کو تخلیق کرنے کے لیے باقاعدہ کوئی آلہ پیمانے کی فیکٹری کام کر رہی ہے مثلاً سب سے پہلا لطیفہ جو میں نے سنا اسے سن کر میں حیران رہ گیا اتنی گستاخی یقیناً آپ نے وہ لطیفہ سنا ہوگا سکھوں کا ایک جتھا آ رہا تھا سردار صاحب نے ان سے پوچھا اے نواجوان امبر سروں آئے نہیں جتھے کے سربراہ نے جواب دیا نا مہاراج آپ پانتے امبر سروں آ رہے ہیں سردار جی بولے اچھا میں سمجھا تُسا امبر سروں آ رہے ہو یہ لطیفہ سکھوں پر آئید نہیں ہوتا یہ تو انسان اور کمیونکیشن پر ایک آفاقی لطیفہ ہے بہر طور اسے سکھوں پر زبردستی منطبق کیا گیا جس کا مقصد تحقیر و تزہیق تھا سکھوں نے تحقیر کے اس طوفان کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اگر ہندو یا مسلمان پر ایسے لطیفے وضع کیے جاتے تو یقیناً خوفناک نتائج برامت ہوتے اس قسم کے تحقیر بھرے وار سکھوں نے مردانہ وار برداشت کیے اور آج دلی کی سڑکوں پر بازاروں میں گلیوں میں باغوں میں سکھ یوں براجمان ہے جیسے کمپنی بہادر کے راج میں چوکوں میں ملکہ کے بدھ براجمان تھے یہ کیا ہو رہا ہے مہاراج؟ توجہ فرمائیے آپ کے دیش میں کوئی عقلیت اُبھرے اتنی گستاخی؟ نہ مہاراج ایسا تو کبھی نہیں ہوا ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا دفتن اشفاق حسین رک گیا دریا گنج میں وہ ایک موسیقی کی دکان تھی اندر کئی ایک ساز پڑے تھے ستار، ہارمونیم، تبلہ ایک بانکہ سکھ پوچھ رہا تھا کیا چاہیے مہاراج؟ اشفاق حسین مسکرائی اور بولا سردار جی ستار کے لیے تاریں چاہیے لیکن تانبے کیوں مل جائیں گی؟ اس نے جواب دیا کیوں نہ ملیں گی مہاراج؟ ضرور ملیں گی اشفاق حسین نے کہا اچھا تو پھر دے دیجئے اس نے پوچھا کتنی تاریں چاہیے؟ اشفاق حسین بولا سردار جی ہم پاکستان سے آئے ہیں سکھ ہسا اور بولا وہ تو مہاراج آپ کے مو پر لکھا ہوا ہے میں نے پوچھا کیا مطلب؟ اس نے جواب دیا پاکستان کا چہرہ دور سے نظر آ جاتا ہے جی میں نے پوچھا کس طرح سردار جی؟ ذرا ہم کو یہ نکتہ سمجھا تو دیجئے کہ کیسے پتا چلتا ہے؟ وہ ہسا اور بولا نہ مہاراج آپ کو یہ پتا نہیں چلتا کہ کس طرح پتا چلتا ہے بس اتنا ہی پتا چلتا ہے کہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ پاکستان سے آیا ہے دریا گنج میں فٹ پات پر وہی عالم تھا جو ہمارے ہاں ہوتا ہے دکانیں اپنی حدوں سے باہر نکلی ہوئی تھیں ریڈیاں چلنے کی بجائے قائم تھیں خوانچے کھڑے نہیں تھے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے ایک جانب کچوری والا تھا دوسری جانب چارٹ والا لوگ کچوری کھا رہے تھے چارٹ کھا رہے تھے پوری کھا رہے تھے پتہ نہیں کیوں لوگوں کو بازار میں کھڑے ہو کر کھاتے دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے میں محسوس کرتا ہوں کہ میں جیتے جاگتے لوگوں میں آ گیا ہوں کاش کہ اسلام آباد میں بھی لوگ بازاروں میں چلتے پھرتے کھاتے پیتے نظر آتے لیکن یہاں ہر شخص افسری کی بوجھل گٹھڑی اٹھانے پر مجبور ہے یہ بوجھ رکنے نہیں دیتا کھانے نہیں دیتا جینے نہیں دیتا وہ لوگ جو اپنا بچپنا کھو دیتے ہیں مردہ لاش بن جاتے ہیں مجھے زیا جالندھری سے محبت ہے اس محبت کی ابتداء صرف اس لیے ہوئی کہ میں نے اسے خرشیت کے ساتھ بازار میں کھڑے ہوئے کھاتے دیکھا تھا ارے میں رک گیا اتنا خوبصورت آدمی اتنا ویل ڈریسٹ اور ایک میلے سے حلوائی کی دکان پر کھڑا کھا رہا ہے اہدے والا ہے افسر ہے کرسی والا ہے پھر بھی کھا رہا ہے ادھر ادھر نہیں دیکھتا کہ کوئی دیکھتا تو نہیں ادھر ادھر دیکھنے کی فرصت ہی نہیں پکوان کی لذت سے اس قدر سرشار ہے کہ ادھر ادھر کا ہوش ہی نہیں صرف کھانا ہی اہم نہیں ہوتا کھانے کی سرطال زیادہ اہم ہوتی ہے معذرت بھرے انداز میں کھانا نہ کھانے سے بتر ہے کوئی دیکھتا تو نہیں کی اعتیاد سکھانا معافی چاہتا ہوں کہ انداز سے بھی برا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جب تک کسی کو جوہ کھیلتے نہ دیکھو پتہ نہیں چلتا کہ کیسا آدمی ہے میں کہتا ہوں آدمی کو جانچنا ہو تو اسے کھاتے ہوئے دیکھو محفل کی پابندیوں میں نہیں آزاد آنا پیٹ بھرنا کھانا ایک پر لذت عمل ہے جسے پکوان سے چندہ تعلق نہیں چاہے آپ بھنی مرگی کھا رہے ہوں یا لسی کے ساتھ مصی روٹی کھا رہے ہوں چاہے آپ کے سامنے پلاو کی قاب ہو یا کنالی چاول سے بھری ہو شرطیں صرف یہ ہیں کہ آپ کو کھانے کی اشتہہ ہو اور آپ پوری توجہ سے کھا رہے ہوں ماحول سے بے نیاز اگر آپ کو جلدی ہو پیچھے یہ احساس ڈنڈا لے کر کھڑا ہو کہ جلدی کر دفتر جانا ہے تو پھر کھانا نہیں رہ جاتا پیٹ بھرنا رہ جاتا ہے اگر آپ بوفے کھانا کھا رہے ہیں اور ساتھ سوشل باتچیت بھی جاری رکھے ہوئے ہیں تو وہ کھانا کھانا نہیں ہوتا کھڑے ہو کر تو جانور کھاتے ہیں اگر آپ کھانے کا عمل دیکھنا چاہتے ہیں تو کسی گاؤں میں دوپہر کے وقت کھیت یا گھر میں چلے جائیے صبح سے کام کرتے ہوئے تھکا ہوا کسان چوکڑی مار کر زمین پر بیٹھ جاتا ہے گھر والی پنکھا کرتی رہتی ہے اور وہ آرام و اتمنان سے بیٹھ کر چٹنی سے روٹی کھاتا ہے ساتھ لسی پیتا ہے گمان غالب ہے کہ وہ چٹنی روٹی ڈائٹنگ میز کی بھنی ہوئی مرغی سے زیادہ لذت دیتی ہے دریا گنج میں لوگوں کو کچوری پوری کھاتے ہوئے دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی لیکن یہ کیا یہ کیا کھا رہے ہیں یہ کھانا کھانا تو نہیں یہ کھانے والے تو پکوان کی لذت سے بلکل بیگانے ہیں انہیں تو احساس ہی نہیں کہ یہ کچوری کھا رہے ہیں یا بھنے ہوئے چنے چبا رہے ہیں یہ کیا کھائیں گے انہیں تو احساس فراغت ہی نہیں احساس فراغت نہ ہو تو کھانا کیسا ہندو اس طرح تو نہیں کھاتے تھے مجھے یاد ہے ہندو بڑے احتمام سے روٹی کھایا کرتے تھے جوتا اتارتے چوکے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاتے گڑوی سے ہاتھ دھوتے پھر ان کے سامنے ایک بڑی سی تھالی میں چارے کٹوریاں رکھ دی جاتی ایک میں بجیا ایک میں دال ایک میں رائتا ایک میں تلی ہوئی ترائی سات چھوٹے چھوٹے پھلکے ہوتے جو گھی میں چپڑے ہوتے بھنے ہوئے پاپڑ ہوتے آم کا اچار ہوتا ہندو کی رسوئی ایک متبرک جگہ ہوا کرتی تھی ایک طرف پکیرے کا حصہ ہوتا دوسری طرف بیٹھ کر کھانے کا لیکن اس روز دریا گنج میں لوگ سڑک کے کنارے یوں کھا رہے تھے جیسے مجبوری میں کھا رہے ہوں جیسے مصروفیت کا بھوتنا سر پر لاتھی لیے کھڑا ہو جلدی جلدی اوہ جلدی ایک گلاس ارے یہ کیا دفتن میں چونکا رک گیا میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی یا اللہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں وہ رہڑی تھنڈے پانی کی رہڑی تھی نیچے ڈھول کے اندر پانی تھا ارد گرد برف تھی رہڑی کے اوپر ایک نل لگا ہوا تھا جس کے ساتھ ربڑ کی نالی لگی ہوئی تھی نالی کے ایک سرے پر ربڑ کا ایک بڑا سا گین تھا رہڑی والا گیند کو دباتا دبا دبا کر پانی اوپر کی طرف پمپ کرتا حتیٰ کہ نل سے پانی بہنے لگتا اور رہڑی کے اوپر شیشے کا صرف ایک گلاس دھرا تھا صرف ایک گلاس یا اللہ دلی میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں صرف ایک گلاس رہگیر رکھتے تھنڈا پانی پیتے اور پھر پانچ پیسے رہڑی پر رکھ کر یہ جا اور وہ جا نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کی راجدھانی میں پانی پانی ہو کر رہ جائے صرف پانی خالی پانی نہیں نہیں مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا جس ہندو سے میں واقف تھا وہ تو پانی کا قائل نہ تھا اس نے تو پانی کو الگ الگ قسموں میں بارٹ رکھا تھا ہندو پانی ہندو پانی ہندو پانی مسلمان پانی تقسیم سے پہلے ریلوے سٹیشنوں پر آواز بلند ہوتی مسلمان پانی ہندو پانی ایک قلی پانی سے بھری ہوئی بالٹی لیے پھرتا ہندو پانی ایک اور قلی پانی کی بھری ہوئی بالٹی لیے پھرتا مسلمان پانی دونوں کلی ایک جیسے ہوتے ان کی کالی وردیاں ایک جیسی ہوتی بالٹیاں ایک جیسی ہوتی پانی ایک جیسا ہوتا پھر بھی ایک ہندو پانی ہوتا دوسرا مسلمان پانی مسلمانوں نے کبھی تخصیص نہ کی تھی کہ پانی ہندو ہے یا مسلمان ان میں اتنا صبر نہ تھا کہ مسلمان پانی کا انتظار کرتے دراصل مسلمان کے لئے پانی پانی تھا نہ وہ ہندو تھا نہ مسلمان تھا ہندو انتظار کرتا تھا کہ کب ہندو پانی آئے اس کے نزدیک صرف ہندو پانی پانی تھا مسلمان اپنی بے نیازی کی وجہ سے ہندو پانی کے سامنے جا بیٹھتا کلی گڑوی بھرتا مسلمان اوک بناتا کلی گڑوی کو مسلمان سے اتنی دور رکھتا جتنا ممکن ہوتا اوپر دور سے دھار گرتی نیچے مسلمان پلا دے اوک میں ساقی جو ہم سے نفرت ہے پیالا گر نہیں دیتا نہ دے شراب تو دے صرف اسٹیشنوں پر ہی نہیں بازاروں میں گزرگاہوں میں راہوں میں جگہ جگہ ہندو چھبیلے لگی ہوتی تھی ہندو میں پننے کا بڑا خفت ہے دان کرتا ہے لیکن گپت دان دان ہو نام نہ ہو دکان بند کرنے سے پہلے بکری کا مقصوص فیصد حصہ دان نہ ہو جائے دکان بند نہیں ہو سکتی دان کرتے وقت وہ ہندو مسلمان کا خیال نہیں رکھتا تھا لیکن لوگوں کو پانی پلانے کا پننے کرتے وقت وہ ہندو مسلمان کا خیال رکھتا تھا پلاتا دونوں کو اوک سے تھا فرق یہ تھا کہ ہندو ہوتا تو گڑوی اوک کے ساتھ لگی ہوتی مسلمان ہوتا تو بانس کی اتنی لمبی نالی لگ جاتی کہ پینے والا ادھر دور بیٹھا ہوتا کہ بھرشت نہ ہو جائے ہندو مسلمان پانی کی وجہ سے میں نے پہلی مرتبہ رامدین کو دیکھا تھا بیچارہ رامدین نہ وہ رام بن سکا نہ دین اسے دیکھ کر میرا جی چاہتا تھا کہ میں دھاڑیں مار کر رو پڑوں دھرم بھرشت یہ انیس سو چونتیس کی بات ہے جب میں سکول ماسٹر تھا پکی نوکری ملتی نہ تھی یہ وزیوں پر کام کیا کرتا تھا اتفاق سے دھرمشالہ گورنٹ سکول کا ایک ماسٹر چھ مہینے کی چھٹی پر چلا گیا اور اس کی جگہ میری تائیناتی ہو گئی دھرمشالہ میں پہلی مرتبہ مجھے ایسے علاقے میں رہنے کا موقع ملا جہاں ہندو اکثریت میں تھے مدرسے میں صرف دو طالب علم مسلمان تھے اس سٹاف میں میں واحد مسلمان تھا میں بہت پانی پیتا ہوں یہ میری پرانی عادت ہے گلاس بھرا ہو اور بار بار ہو زندگی میں اتنا پانی اندر ڈالا پھر بھی اندر کا زہر نہ دھلا آگ نہ بجی ایک روز مسلمان لڑکا غیر حاضر تھا میں نے ایک ہندو لڑکے سے کہا کہ مجھے ایک گلاس پانی لا دے وہ سر لٹکا کر کھڑا ہو گیا میں نے پھر سے کہا وہ چپ رہا میں نے پھر سے کہا وہ رک رک کر بولا مہاراج میرا دھرم بھرشت ہو جائے گا میں نے کہا بیٹا دھرم بھرشت دب ہوگا جب تو مسلمان کے ہاتھ کا پانی پیے گا پانی پلانے سے دھرم بھرشت نہیں ہوتا میں نے پھر کہا وہ پھر رک رک کر بولا مہاراج میرا دھرم بھرشت ہو جائے گا مجھے یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ وہ دھرم بھرشت جو میرے ذہن میں تھا ان علاقوں کا دھرم بھرشت تھا جہاں ہندو اقلیت میں تھے یہ دھرم بھرشت جو لڑکے کے ذہن میں تھا اس علاقے کا دھرم بھرشت تھا جہاں ہندو اکثریت میں تھے پھر ایک دن بات میری سمجھ میں آگئی اس روز چھٹی کا دن تھا میں نے کہا چلو باہر چلیں علاقے میں گھومیں پھریں یہاں کتنے خوبصورت نظارے ہیں میں نے تھیلہ لٹکایا سوٹی سنبھالی اور چل پڑا چلتے چلتے بہت دور نکل آیا پیاس لگی پانی تو وہاں بہت تھا جگہ جگہ چشمے تھے ندیاں تھی نالے تھے دقت یہ تھی کہ صحت والوں نے جا بجا بورڈ لگا رکھے تھے خبردار پانی نہ پینا صرف اسی جگہ سے پینا جہاں ہمارا بورڈ لگا ہو کہ یہ پانی پینے کے قابل ہے یہ احتیاط اس لیے بڑھتی گئی تھی کہ علاقے کے پانی میں کوئی ایسی دھات موجود تھی جس کی وجہ سے گردن پر گل لڑا نکل آتا تھا پیاس نے مجھے پریشان کیا کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی جہاں اجازت نامے والا بورڈ لگا ہو رام دین دفتن ایک موڑ مڑا تو سامنے گاؤں تھا گاؤں کے شروع میں ہی ایک دکان تھی دکان کے سامنے لالا جی بیٹھے مود ہو رہے تھے پانی کی بالٹی سامنے دھری تھی مہاراج کیا یہاں پینے کا پانی ملے گا لالا جی نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا بولا مشلمان ہو میں نے کہا جی مسافر ہو جی کہیں جا رہے ہو جی نہیں گھوم پھر رہا ہوں اچھا اچھا پھر اس نے سامنے گھر کی طرف اشارہ کیا وہاں جا کر پی لو وہ مشلمان کا گھر ہے میں اس گھر کی طرف چل پڑا وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا باہر کا دروازہ کھلا تھا سہن خالی تھا سامنے باورچی خانہ صاف دکھائی دے رہا تھا نئی نئی گوبر کی لپائی ہو رہی تھی چوکہ بنا ہوا تھا ادھر ادھر تھالیاں اور کٹوریاں بکھری پڑی تھی کارنس پر مٹی سے بنے ہوئے موٹے حروف میں عوم لکھا ہوا تھا میں نے سوچا نہیں نہیں یہ مسلمان کا گھر نہیں ہو سکتا میں غلطی سے ادھر آ گیا ہوں ابھی سوچی رہا تھا کہ ڈیوڑی کے دروازے پر نظر پڑی دیکھا تو دروازے کے اوپر ایک بت بنا ہوا ہے یہ دیکھ کر مجھے یقین آ گیا کہ یہ مسلمان کا گھر نہیں ہے ابھی مڑا ہی تھا کہ اندر سے ایک دبلہ پتلہ آدمی دھوتی سنبھالتا ہوا باہر نکلا اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھے پرنام کہا اس کے ماتھے پر تلک لگا ہوا تھا سر پر بالوں کی بودی تھی میں نے پوچھا مہاراج یہاں کسی مسلمان کا گھر ہے کیا وہ بولا جی مہاراج یہی ہے مہاراج میں نے پوچھا یہی کونسا اس نے کہا یہی مہاراج میرا مہاراج میں رک گیا یعنی تم اس نے کہا جی مہاراج میں مشلمان ہوں بھگوان کی کرپہ سے میرا نام رامدین ہے پھر وہاں دھرم شالہ کے علاقے میں گھومتے پھرتے میں نے کئی ایک رامدین دیکھے اور مجھے پتا چلا کہ رامدین فرد واحد کا نام نہیں بلکہ ہندو اکثریت کے علاقے کی ایک قوم ہے اگر میں بار بار پانی پینے کا محتاج نہ ہوتا تو اتنی بڑی حقیقت سے کبھی روشناس نہ ہوتا وہ ہندو لیکن یہ کیا ہندو کی چھبیل پر ایک پانی ایک گلاس یہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ میری نگاہ ضرور میری نظر کا دھوکہ ہے دیر تک میں وہاں کھڑا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا رہا رہگی راتے رکھتے تھے پانی کا گلاس پیتے پھر پانچ پیسے رکھ کر یہ جا اور وہ جا ان میں سکھ بھی تھے مسلمان بھی تھے حریجن بھی تھے شاید برہمن بھی ہوں ضرور ہوں گے میں نے سوچا پھر میں رہگیروں کی طرف دیکھنے لگا زیادہ تر لوگ مغربی لباس میں ملبوس تھے مغربی لباس نہیں ورکمن بھشرٹ پتلون تو عام تھی بہت عام مگر وہ پتلون نہ تھی کریز سے بینیاز سجدھج سے بیگانہ جیسے کام میں آسانی اور چلنے پھرنے میں چستی کا نشان ہو وہ دھوتی نظر نہیں آ رہی تھی جو پہلے عام نظر آیا کرتی تھی سر ننگے تو بہت تھے لیکن سر پر بودی نہ تھی ماتھے پر ٹیکہ نہ تھا پاؤں میں کھڑوانا تھی انداز میں وہ سمٹنا نہ تھا جو احساس بھرشت کا مظر ہوا کرتا تھا یا اللہ وہ ہندو کہاں گیا کیا ہند نے اس ہندو کا جنازہ نکال دیا لیکن ہندوستان تو اکھنڈ ہند اور رام راج کا نعرہ لگا رہا ہے جب ہندو ہی نہیں رہا تو رام راج کیسا لیکن ٹھہریے شاہد رام خود ہندو نہ ہوں وہ ہندو نہ ہوں جسے میں ہندو سمجھتا تھا جانتا تھا پہچانتا تھا جو قدم قدم پر اعلان کرتا تھا کہ میں ہندو ہوں میری جاتی اونچی ہے میں اونچ نیچ کا شیدائی ہوں اونچ نیچ کے بغیر میرا وجود قائم نہیں رہ سکتا ہرے میں گھبرا گیا سہم گیا میرا ساتھی اشفاق حسین جو اس دوران میں راگ ودیہ کی ایک دکان پر کھڑا سکھ دکاندار سے باتیں کر رہا تھا دفتن مڑا اور پانی کی ریڈی کی طرف بڑھا ارے یہ کیا ایک پاکستانی مسلمان اشفاق حسین اس واحد گلاس میں پانی پی رہا تھا اور ریڈی والا ہندو یوں مطمئن کھڑا تھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو پانی پینے کے بعد اشفاق حسین میرے پاس آیا اور بولا یار بڑا امدہ پانی ہے ساف تھنڈا تم بھی پی لو دلی میں یہ پانی کی ریڈیوں کا ریواج بڑا آلہ ہے پانچ پیسے دو اور تھنڈا پانی پی لو میں نے حیرت سے اشفاق کی طرف دیکھا ریواج وہ بولا ہاں ریواج میں نے کہا یہ تو ایک ریڈی ہے وہ بولا نہیں نہیں ایک نہیں دلی میں ایسی ریڈیاں جگہ جگہ کھڑی ہیں وہ دیکھو سامنے پٹری پر ایک ایسی ہی ریڈی کھڑی ہے پھر وہ چوک کے پاس ایک ہے میں نے تو راستے میں چار ایک دیکھی ہیں معلوم ہوتا ہے کسی سیٹھ نے پانی کا کاروبار چلا رکھا ہے سینکڑوں ریڈیاں بنوا کر شہر میں جا بجا کھڑی کر دی ہیں کاروبار کا کاروبار پنے کا پنے یہ ہندو میں نے کہا اور وہ ہندو پانی کیا ہوا وہ بالٹی وہ گڑوی وہ بانس کی اتنی لبی نالی اور وہ اوک یاد ہے وہ ہنسا اور ادھر ادھر دیکھ کر بولا ہاں ہاں مجھے یاد ہے لیکن یہاں تو ہندو پانی نظر ہی نہیں آتا میں نے کہا یار اشواق حسین مجھے تو یہاں ہندو ہی نظر نہیں آتا تم پانی کی بات کر رہے ہو وہ مسکر آیا وہ ہندو نظر نہیں آتا میں نے پوچھا کہیں ایسا تو نہیں کہ نئی نسل نے ہندو کا گلہ گھونٹ کر اسے زمین میں دبا دیا ہو اشواق حسین ہنس پڑا نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ہندو کا گلہ کوئی نہیں دبا سکتا صدیوں سے کوئی نہ دبا سکا بدھ آئے مسلمان آئے سکھ آئے انگریز آئے ہندو کا کوئی بال بھی بیکا نہ کر سکا نئی نسل کی کیا حیثیت ہے کچھ نہیں میں نے جواب دیا سچ کہتے ہو وہ بولا ہندو پانی بدل سکتا ہے ظاہری بھرشت بدل سکتی ہے لیکن صدیوں سے دلوں میں بیٹھی ہوئی بھرشت کیسے بدل سکتی ہے صدیوں سے خون میں رچی ہوئی اونچ نیچ کیسے بدل سکتی ہے اشواق حسین یوں چھڑ گیا تھا جیسے بھیڑوں کا چھتہ چھڑ جاتا ہے وہ بولے جا رہا تھا بولے جا رہا تھا تم نے دلی کے مسلمانوں کو دیکھا ہے کیا ان کے چہروں پر خوف بے بسی اور بیچارگی کا عالم دیکھا ہے کیا انہیں دیکھو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہندو نہیں بدلا تم نے ان ہری جنوں کو دیکھا ہے جو ہمائیوں کے مقبرے کے سامنے ہاتھی پر ٹکتی ہیں جیسے ان میں اُبھرنے کی طاقت ہی نہ رہی ہو وہ ہر آہٹ پر چونکتے ہیں اور سہم کا ایک طرف ہو جاتے ہیں تاکہ کسی راہ چلتے ہندو کی حکارت کا شکار نہ ہو جائے بولو وہ چل آیا تم خود کو عدیب سمجھتے ہو کیا سمجھتے ہو تو کیا یہ تفصیلات تمہیں نظر نہیں آتی تم ہندو کا چہرہ برائے راست کیوں دیکھتے ہو اس کے چہرے کا دل سے کوئی رابطہ نہیں یہ رابطہ صدیوں سے ٹوٹ چکا ہے میں نے جواب دیا شاید تم ٹھیک کہتے ہو ہندو کو نہ دیکھو گرد و پیش میں ان لوگوں کو دیکھو جن کی تقدیریں ہند کے ہاتھ میں ہیں اشواق حسین بولا تم نے امریت سر میں سکھ کو دیکھا تھا نا میں نے کہا ہاں دیکھا تھا وہ بولا دیکھتے تو کبھی نہ کہتے کہ ہندو مر گیا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ سکھ اپنے نگر میں اپنے صوبے میں یوں دبا ہوا ہے جیسے لطاڑا گیا ہو اُبھر نہ سکتا ہو میں نے جواب دیا یہاں دلی میں تو اُبھر رہا ہے وہ بولا ہاں اُبھر رہا ہے لیکن کس قیمت پر اسے پوچھو پتہ نہیں اشواق حسین اپنی تقریر کب تک جاری رکھتا لیکن دفتا ہمارے سامنے بھنڈاری کا بورڈ آ کھڑا ہوا بھنڈاری دریا گنج کی اختتام پر بھنڈاری کی دکان تھی ہم دونوں دکان میں داخل ہو گئے دکان ایک ہال اور تین کمروں پر مشتمل تھی یہ تینوں کمرے ہال سے ملے ہوئے تھے داخل ہوتے ہی سامنے ایک کاؤنٹر تھا جس پر دو گھرے لو قسم کی لڑکیاں بیٹھی تھیں ایسے لگتا تھا جیسے ابھی ابھی رسوئی سے پوریاں تل کر باہر نکلی ہوں ان کے پیچھے علماریوں میں دوائیاں اور کتابیں قرینے سے رکھی ہوئی تھی سامنے دیوار پر ایک بڑا سا فریم آویزہ تھا جس پر ایک معزز اور پاکیزہ صورت لالا جی کی تصویر لگی ہوئی تھی لالا جی کی تصویر کو دیکھ کر مجھے اپنے بزرگوں کی تصویریں یاد آگئیں وہی اتمنان اور سکون بھری شکل وہی وقار وہی سادگی غالباً یہ تصویر بھنڈاری کی تھی ایک کمرے میں اکیلی میز پر ایک معصوم صورت چھوٹی عمر کی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی غالباً وہ بھنڈاری جی کی بیٹی تھی خاموش پروکار ساری دکان کا ماحول کچھ عجیب سا تھا کاروباری رنگ مفقود تھا دکان کی فضا کے لحاظ سے وہ دکان لگتی ہی نہ تھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی آشرم ہو اگرچہ دکان کے تمام لوازمات موجود تھے شیلف کتابوں اور دوائیوں سے بھرے ہوئے تھے کاؤنٹر لگے ہوئے تھے سیلز گرلز چاکو چوبند کھڑی تھی پھر بھی کمرشل رنگ مفقود تھا اوشا پھر دفتن ایک کمرے سے اونچی لمبی دبلی پتلی سی لڑکی باہر نکلی دکان میں جیسے ایک دم بانکپن کی ایک کرن پھوٹی ہماری آنکھیں چندھیا گئیں ساری دکان ایک رنگین تبسم سے بھر گئی اوشا کی آنکھیں کشتیوں کی طرح ڈول رہی تھیں ہونٹوں پر مسکراہت تھی چال میں چستی تھی ترت پھرت تو تھی مگر چھیٹے نہیں اڑتے تھے جازب توجہ تو تھی لیکن توجہ کا مطالبہ نہ تھا رنگ پچکاری تو تھی لیکن رنگ میں شر کا انصر نہ تھا اوشا کی آمد سے دکان میں زندگی کی لہر دوڑ گئی اشوا خسین نے اپنے مدھم انداز میں بات کی کہنے لگا ہم پاکستان سے صرف ہومیوپیتھی کی کتابیں خریدنے آئے ہیں ہند ہومیوپیتھی کا دوست ہے اوشا مسکرائی لوگ ڈاکٹروں کے پروانے ہیں انہی پر اعتماد رکھتے ہیں ہومیوپیتھی کو کوئی نہیں پوچھتا اشوا خسین مسکرائی اور بولا ہمارے ہاں بھی یہی حال ہے شاید یہاں سے بھی زیادہ بہرحال ہند نے ہومیوپیتھی کو بڑا بڑھاوا دیا ہے ہمیں صرف ہندی ہومیوپیتھی کی لکھی ہوئی کتابیں چاہیئے شلنگ کی گوہا کی اور ورما کی اور چودری کی سب لڑکیوں کے کان کھڑے ہو گئے کچھ چستی اور خندہ پیشانی سے پورا کیے جا رہی تھی لیکن ان کے کان ہماری طرف لگے ہوئے تھے اوشا مسکرائی بولی مغربی لکھنے والوں کی کتابیں کیوں نہیں جی اشوا خسین نے کہا مغربی معالج ہمارے مزاجوں سے واقف نہیں ہند کے اور پاکستان کے مریض کے مزاج ایک جیسے ہیں لڑکیاں ہسنے لگیں ایک نے کہا کون کون سی کتابیں چاہیئے جی اشوا خسین ہسا بس میں ہو تو ہم ساری دکان خرید لیں لیکن کیا کریں ہم غریب لوگ ہیں دوسری گھریلی لڑکی نے کہا دکھتے تو نہیں اشوا خسین نے کہا بس یہی تو آپ میں اور ہم میں فرق ہے آپ امیر ہیں پر دکھتے نہیں ہم غریب ہیں مگر غریب دکھتے نہیں باتیں ہی باتیں اس پر ساری لڑکیاں ہس پڑیں اوشا بولی آپ عجیب باتیں کرتے ہیں اشوا خسین نے کہا جی اس لیے کہ ہمیں باتوں کو بنا سجا کر پیش کرنا نہیں آتا اوشا نے پوچھا آپ لاہور کے ہیں اشوا خسین نے کہا جی وہ بولی میں بھی لاہور سے ہوں اشوا خسین نے کہا آپ کے مو پر لاہور لکھا ہوا ہے وہ ہنس ہنس کر دوہری ہو گئی اور بولی اچھا ایک گھریلو لڑکی بولی بھنڈاری جی بھی لاہور کے تھے موڈل ٹاؤن میں رہتے تھے اشوا خسین نے کہا جب ہی اوشا نے ڈولتی آنکھوں کو سمھالا اور بولی جب ہی کیا اشوا خسین بولا جب ہی اس دکان میں آ کر محسوس کر رہا ہوں کہ گھر آ گیا ہوں دکان فرط امبسات سے گونجنے لگی وہ ماسوم لڑکی جو اکیلی الگ کمرے میں چپچا بیٹھی تھی اس کا چہرہ بھی تبسم سے دمکنے لگا پھر ایسے لگا جیسے وہ دکان نہ ہو گھر ہو دلی نہ ہو لاہور ہو اور وہ لڑکیاں سیلز گلز نہ ہو جیسے ہم سب ایک ہی خاندان کے فرد اپنے گھر میں بیٹھے ہوں اور ایک دوسرے سے دل کی باتیں کر رہے ہوں دکان خلوس سادگی بے تکلفی اور اپنائیت سے یوں بھری ہوئی تھی جیسے گاؤں کا کوئی آگن ہو پتہ نہیں ہم کب تک وہاں بیٹھے باتیں کرتے رہے ان باتوں میں وہ لڑکی بھی شامل تھی جو دور چپچا بیٹھی تھی بن بولے شامل تھی وہ باتیں نمائشی باتیں نہ تھیں چھوٹی چھوٹی باتیں کچھی پکی باتیں وہ باتیں جو چھپانے کے لیے نہیں بلکہ بتانے کے لیے کی جاتی ہیں وہ باتیں جو ذہن سے نہیں بلکہ دل سے نکلتی ہیں وہ باتیں جو کانوں سے رینگ رینگ کر روح تک جا پہنچتی ہیں اس وقت ہم بھول گئے کہ وہ لڑکیاں ہیں وہ بھول گئیں کہ ہم مرد ہیں مسلمان ہیں پاکستانی ہیں ہم بھول گئے کہ وہ ہندو ہیں ہندی ہیں کم از کم اس ایک دکان میں پاکستان اور ہند کے درمیان ڈر خوف اور نفرت کی وہ دیوار جو دھرم بھرشت کے جذبے نے پیدا کر رکھی تھی مادوم ہو چکی تھی انسانیت کے جذبے نے ہم سب کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا موسیقی